یہ جو چیزیں دیکھ کر آنکھیں نم ہو رہی ہیں رشتے دیکھ کر دنوں میں نرمین ہی آ رہی یہ میری چاہت کی محبت ہے اگر میں حقیقت کی محبت میں ہوں تو بیس کورٹ سے کہیں زیادہ قیمتی میری بہن ہے جو اسی بات کی اولاد ہے وہ میرا بھائی ہے جو اسی بات کی اولاد ہے میرا بھائی ہے لیکن دنوں کے اندر سختی ہیں دنوں کے اندر چیزیں یہ ساری اس قدر سرائب کرتی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس نے ایسا کیوں نہیں کیا میرے خواہش کے مطابق ایسا کیوں نہیں ہوا خلا نے ایسا کیوں نہیں کیا تو ایک چیز صلح رحمی ہے جو رزت کو بڑھاتی ہے اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم کاموں کے بارے میں قسمیں اٹھائی ہیں اس لیے کہ کائنات کی سچائیاں جس پر ختم ہو جائیں ان سے آگے میرے نبی کی سچائی شروع ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا مال کبھی کم ہی نہیں آئے گی ان دو چیزوں کیا تو اپنی خواہشات کے خون سے باہر نکلیں یہ خوشیہ یہ غمیہ کبھی یہ دیکھیں کہ مالدار کی قبر کو میری قبر سے زیادہ بن جائے گی کسی صدر کسی وزیر کی جب کسی بہت بڑے دنیا کے ٹوٹل لسٹ میں جو رچ قسم کے مہن ہیں اگر اس میں کوئی آدمی کہ اس کا قفل اس سے زیادہ دیکھ پڑھا ہوگا کیا پڑھے لکھے کہ قفل کو کوئی اور چیز بندہ لگائی جائے گی اور غریب آدمی کو کوئی اور قفل دیا جاتا ہے کیا مالدار آدمی اپنے ساتھ اپنا مالا دولت لے کر دنیا سے چلا جاتا ہے نہیں جاتا اس زندگی کا راحت اور سکون اللہ نے میرے اور آپ کے اختیار میں دیا ہے ہم آج خود اپنے ہاتھوں اپنے راحت اپنے سکون کے دشمن ہوئے ہوئے ہیں ہم راحت اور سکون کی چیزوں کو ایک بادشاہ تھا اس کے وزیر نے کہا اس نے کہا کہ یہ قدردانی اور ناقدری کیا ہوتی ہے اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ اتنی بری چیز ہے ناقدری کہ اگر انسان ایک کے چکر میں پڑ جائے تو وہ بہت بڑی بڑی نیمتوں کی ناقدری شروع کر دیتا ہے انہوں نے کہا ایک کے چکر کیا چکر ہوتا ہے تو آج سلامت یہ بڑا برا چکر ہے اور آج سے زیادہ آپ کی رہی ہے اسی ایک ہی کے چکر میں وزیر سمائیدار تھا اس نے کہا سمجھاؤ مجھے اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کو میرے ساتھ کچھ کام کرنے ہو اس نے کہا بتاؤ کیا کرنے اس نے اپنے کسی ایک دربان کے گھر میں ایک تھیلی لی اس میں مینانے اشرفیاں ڈال دی ایک کم سو اور ساتھ میں ایک سلپ ڈال دی کہ یہ سو اشرفیاں تمہارے لیے ہدیعہ ہے تحفہ ہے گفت ہے اور اس کے دروازے پہ رکھ کے ناک کر کے تو جا کر وزیر اور بادشاہ دونوں چھپ گئے اب وہ دیکھ رہا ہے اس نے دیکھا ادھر ادھر کوئی نہیں ہویا وہ تھیلی پڑی ہوئی ہے اس نے وہ تھیلی اٹھائی اس کو نکالا اس کو گنا تو وہ تو نینانے میں لکھ لی اور ایک کیا تھی کم پرچی میں لکھا تھا سو اور اس کے اندر تھی نینانے میں تو تھوڑی دیر کے بعد یہ درو 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 دھول تھیلی کو دے کے نیچے سراغ تو نہیں کہ یہ ایسے تو نہیں تھوڑی در گئے اپنے بی بی کو اٹھا کے لے آیا وہ بھی دھول رہی ہے پھر اپنے بچوں کو اٹھا کے لے آیا اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ ایک کا چکر ہے نینانے میں کو بھیل گیا جو اس کا حق بھی نہیں تھا اس کو سوتے وقت راہ گزارتے وقت یہ خواب خیال پک نہیں تھا کہ اس کو اللہ تعالی یہ نینانوے اشرفیہ دے دے گے لیکن یہ ایک کے چکر میں نینانوے روپے کو بھول بیٹا ہے تیری رہایہ میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو تیرے پاس رونے لے کر آتے ہیں وہ اسی ایک کے چکر پر رونے لے کر آتے ہیں ورمان نینانے میں نین تھے تو اللہ نے ان کو بغیر مانگی اتا کی یہ نینانوے کوئی نہیں دیکھتے جو اس ایک کے چکر کو خواہش کے چکر کو دیکھتے ہیں پھر یہ ایک کہاں پر گئی ہے وہ ایک کیوں نہیں مل رہی ہے اور جو اتنی بڑی بڑی نیمت ہے اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے یہ ان کو نہیں دیکھتے اس لیے ایک کے چکر سے نکلنا ہے اور اسی ایک کے چکر میں پھر ظلم ہوتا ہے پھر زیادتی ہوتی ہے پھر انسان انسان پر حکمران اور حاکم بن کر اور ظالم بن کر کہا رکھ ٹوکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من المفلس صحابہ اکرام نے فرمایا تھا درونہ من المفلس تھا یہ مسلم کی یہ روایت ہے آپ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ غریب کون ہے کہا مل لا درحم الولاواتا یا رسول اللہ غریب تو وہی ہے ہم تو اسی کو غریب شمار کرتے ہیں جس کے پاس مال و دولت نہ ہو دنیا کا ساز و سامان نہ ہو تو آپ نے فرمایا نہیں یہ غریب نہیں ہے حقیقت میں غریب وہ ہے کہ قیامت قدیم آئے گا اس کے پاس روزوں کا عجر بھی ہوگا زکاة کا عجر بھی ہوگا نمازوں کا عجر بھی ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی اس نے کسی پر تحمت لگائی ہوگی اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی اس نے کسی کا مال دبایا ہوگا اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا اب قیامت کے دن کوئی پیسہ تو ہے نہیں کہ جو پیسے را کر دیے جائے اور سب کو رازی کر لیا جائے اب قیامت کے دن اس آدمی کے پاس یہ لوگ آئیں گے جن پر یہ اپنی طاقت کے مظاہرے کرتا رہا گالیاں دیتا رہا دھکے دیتا رہا مار پیڑ کرتا رہا یہ آئے گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان فرمائے جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اور حیرت انتہا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ میں سے فرمایا اصلا کہ اے میری امت نماز نہ چھوڑنا ساتھ میں نماز کے ساتھ دوسری چیز حقوق اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما ملکت ایمانکم میری امت کے مطحتوں کو زلیل اور رسوات آمے نہ دینا ان کو بے عزت نہ کرنا مو ملکت ایمانکم جو تمہارے مطحت بن جائیں ان کے ساتھ اس میں سنو کرنا اچھائی کرنا بھلائی کرنا اللہ تبارک و تعالی مجیور آپ کو اللہ کی اطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی اور ذہنی جسمانی قلبی سکون اللہ مجیور آپ کو اطا فرمائے وآخر دعوانان اللہ حمدللہ رکھل عاملے